بسم اللہ الرحمن الرحیم امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹریالوجی انسی ایم کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آج امارات میں کئی علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے تاہم چاندے علاقوں میں ہلکی اور درمیانی بارش بھی ہو سکتی ہے اور مجموعی طور پر موسم بہت زیادہ خوشکوار رہے گا اور مملکت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حیارات 28 سینٹی کریٹ ہوگا جبکہ گزشتہ رات سے آج صبح تک کئی مقامات پر شدید دھند بھی پڑی ہے جس سے حدی نگاہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اس طرح سائلی مقامات پر آج اونچی لہریں اٹھیں گی اس لئے سائل پر آنے والوں کو بہتات رہنا ہوگا ابودابی پولیس کی جنب سے ڈرائیورز کو وارننگ جاری کر دی گئے کہ وہ دھند کے دوران یا بارش کے دوران ڈرائیونگ کرتے وقت مہتات رہیں اور اگر حدی نگاہ کم ہو جائے تو گاڑی کو سڑک کنارے کھڑی کر کے فاغ لائٹ سان کر دیں تاکہ آگے جاتی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جاسکے خصوصاً اگر آپ لائن تبدیل کر رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں خصوصی طور پر خیال رکھنا ہوگا تو یہ تالترین موسم کے حوالے سے نیو اپ ڈیر تھی جو کہ یوکی گورمین نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی اس کے علاوہ ایک اور آمدنین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدرہ بیمارات میں ایکسپائیڈ مسنوات فیروخت کرنے پر تین فارمیسیوں کو بند بھی کر دیا گیا متحدرہ بیمارات میں ایکسپائیڈ مسنوات فیروخت کرنے پر تین فارمیسیوں کو بند کر دیا گیا جس کی مکمل ڈیٹیل کے مطابق دینا الفجیرہ بلدیا نے رمان سال ایکسپائیڈ مسنوات فیروخت کرنے اور کرونا ایسو پیس کی خلاف وردی کرنے کے الزام میں تین فارمیسیوں کو بند کیا ہے جبکہ دیگر آٹھ پر جرمانے بھی عید کر دئیے گئے ہیں اس بارے میں سرکاری عدد و شمار کے مطابق کمرشل سرگرمیوں کے لئے لائسنس نہ ہونے اور عملے کو ہیلتھ کارڈوں کی تجزیز نہ کروانے کے الزام میں نو لینڈریوں کو بھی جرمانے عدا کر دئیے گئے اور بلدیہ گیڈ ریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ روانسار بلدیہ کے سرویس اور محولیات کی ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے 386 معینے کیے گئے ان میں سے 185 دورے فارمیسیوں کے جبکہ شہر اور مصنوات میں لانڈریوں کے بھی 201 دورے کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ انسپیکشن کی اس مہم کے دران کئی کاروباری مراکز کو حفظان سیحد کے اصولوں کی خلاف وردی کرتے ہوئے پائے گیا جبکہ کچھ اور فارمیسیاں ایکسپیڈ مصنوات فروخت کرتے ہوئے پائے گئی ہیں انہوں نے عوام سے درخواست کیے کہ کسی بھی خلاف وردی کی اطلاع بلدیہ کو جل سے جل دیں اور بلدیہ کو اطلاع دینے کے لیے ایم آر جنسی نمبر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ 092043 اس کے بعد 333 یا پھر شکایت کی اندرات ہی رہے بلدیہ کے ٹول فری نمبر پر یعنی کہ 80036 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مجودہ صورتحال اور چیلنجزوں کے پیش نظر معاشرے کے تمام افراد کو ذمہ داری کے مظہرہ کرنا چاہیے تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں جس میں آپ کو محتاط بھی رہنا ہوگا کہ آپ متحدہ اب یہ مارات میں نفرت انگیز تکاریر کرنے یا مواد رکھنے یا شیئر کرنے پر آپ کی شامت آ جائے گی کیونکہ سخت جرمانے اور سزاؤں کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے متحدہ ابھی مارات میں نفرت انگیز تکاریر کرنے پر دو لاکھ دیرم جرمانہ اور ایک سال قید کی سزا ہوگی جس کی مکمل ڈیٹیل کے مطابق متحدہ ابھی مارات کی پمبلک پراسیکیوشن نے شہرین کو تسلی اور مذہبی اور ثقافتی اور منافرت پر منبی نفرت انگیز مواد رکھنے اور ان کو شیئر کرنے پر سزاؤں سے متعلق یاد دہانی کرائی ہے اس بار میں پمبلک پراسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں امتیازی سلوک اور نفرت کے خلاف وفاقی فرمانے قانون نمبر دو کے آرٹیکل نمبر بارہ کی دوہزر پندرہ کی دفعات سے متعلق تفصیل سے بتایا ہے جس کے دہت نفرت انگیز دستویزات کو تسلیم یا تقسیم کرنے مورے اور اس کی اشاعت کرنے والوں کو ایک سال قید کی سزا جبکہ پچیس ہزار درم سے دو لاکھ درم کے درمیان جرمانہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس بار میں مزید یہ بتایا گیا کہ مذہبی جذبات کو مجروع کرنے امتیازی سلوک یا پھر نفرت انگیز تقاریر کرنے یا ریکارڈنگ یا ڈاکومنٹ سیئر کرنے اور سٹین او فار پر سم سمارٹ اپلیکیشن رکھنے والوں کو قانون کے مطابق سزا کے مرتقب قرار پائیں گے اور سزا کا اطلاق ان افراد پر ہوگا جو پرنٹنگ ریکارڈنگ سٹوریج آوار یا بسری ریکارڈنگ کے آلات رکھتے ہیں موجودہ وفاقی قانون کے مطابق نفرت انگیز مواد رکھنے والے اور پھیلانے والوں کے ساتھ ان افراد کو بھی سزا دی جائے گی جو ایسا مواد تشریر کرنے کا سبب بنتے ہیں تو یہ کچھ تعدد رہی نیو اپ ڈیٹ سی جو کہ یو کے گورمین نے اس حوالے سے جاری کر دی ہے اس کے بعد ایک انتہائی عام ترینڈ خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دوبائی میٹرو روٹ دو ہزار بیس چار نئے اسٹیشنز کھولنے کی تیاریاں مکمل تاریخ کا بھی اعلان جاری کر دیا گیا روڈ انٹرانٹو اٹھارٹی کے بورڈ آف ایکڈیکٹیو ڈریکٹر کے چیئر میں ڈریکٹر چرنل مطار محمد ابتائر نے اعلان کیا کہ دوبائی میٹرو لائن سے جبیل علی اسٹیشن سے ایکسپو دو ہزار بیس اسٹیشن پر کمرشل اپریشن کا آغاز یکم جنوری دو ہزار اکیس سے ہوگا اور ابتدائی طور پر چار اسٹیشنوں کو فعال کیا جائے گا اس میں جبیل علی اس کے بعد دا گارڈنز سیکیوری گارڈن اور الفرجان اسٹیشنز شامل ہیں جبکہ دیگر تین اسٹیشنوں کو بعد میں کھولا جائے گا آرٹی اے روٹ دو ہزار بیس کا آغاز کرتے ہوئے نئے سال کا جیشن منائے گا جو گنجان آباد ازلا میں دو لاکھ ستر ہزار افراد کو سرویس فرہم کرے گا اس بارے میں جنوری میں اپریشنز کے لیے اسٹیشنوں کا انتخاب آس پاس کی آبادی کو دیکھ کر ہی گیا گیا ہے جس میں سواریوں کے متوقع تعداد کو بھی مدنظر رکھا گیا عوام کے لیے روٹ دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کا حفظہ چار اپریشنز سیٹوں اور پرائزز کی کامیاب تکمیل کے بعد ہی ہوا ہے جس میں میٹرو بس اور سسٹم کا اجامل تیسٹ اور مسافروں کے بغیر رولنگ اسٹاک کا تیسٹ اور نظام کی مضبوطی کو چیک کرنے کے لیے اپریشنز ٹرائل بھی شامل ہیں اس پار میں میٹرو سرور کے اپریٹر کے ذریعے اپریشنل ٹرائلز کے تحت کاروباری سرویس کے آغاز سے کب تیاری کی تصدیق کی گئی جبکہ روٹ دو ہزار بیس پر پہلا سفر جبے لڑی اسٹیشن سے الفرجان اسٹیشن اور مخالف سمت سے شروع ہوگا اور سفر کا آغاز صبح پانچ بجے ہوگا اور بدھ رات بارہ بجے اختتام پذیر ہو جائے گا جمعیرات کو پہلا سفر صبح پانچ بجے شروع ہوگا اور آخری سفر اگلے دن ایک بجے ہوگا اسی طرح جمعے کو پہلے سفر کا آغاز صبح دس بجے اور رات ایک بجے تک جاری رہے گا یاد رہے کہ دبائی میٹرو روٹ دو ہزار بیس مسافروں کو دبائی میرین سے سولہ منٹ میں ایکسپو سائٹ تک لے جائے گا اور میٹرو کی پندرہ کلومیٹر توسی اور میٹرو کی ریڈ لائن پر نخیل ہارڈ پر آر او آر پاور سٹیشن کو ایکسپو دو ہزار بیس سائٹ سے جوڑے گی تو یہ کچھ تازتری نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی اس کے بعد قرآن دن ان خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبائی کے فرمروہ شیخ محمد بن راشد نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیا ایک شاندار ویڈیو بھی اس کے اوپر شیئر کر دی دبائی کے فرمروہ اور عمارتی وزیر آزم و نیب صدر ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم نے اپنے اصلاحی اقتامات اور عوام کی فلاو بہبود کے بیس بہت زیادہ مقبول ہیں اور انہوں نے اب ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے اور اس پر ایک ویڈیو بھی شیئر کر دی شیخ محمد بن راشد